یہ جو کانفرنس ہے اور اس میں جتنی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے میں خود اسلامباز سے آئی ہوں اور یہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور سالہ سال یہاں پر کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کو میں نے اٹینٹ کیا یہاں پر بیٹھ کر سامنے آرڈینس میں اور میرے لیے آج بہت فخر کی بات ہے کہ میں کراچی کے باشور ترین عوام کے سامنے آج سٹیج پر موجود ہوں آج کے موضوع اور اس سیشن کے حوالے سے جس کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کی طرف آتے ہیں یہاں پر باتشیت ہوگی اور بالخصوص جو ٹاپک ہے جو انوان ہے وہ ہے پاکستان کل اور آج اور اس میں ہم ہمارا جو فوکس ہوگا وہ سماجی پہلوں پر ہوگا صحافتی اعتبار سے بھی ہم باتشیت کریں گے اور جو سیاسی معاملات ہیں کل کیسے تھے پاکستان میں آج کیسے ہیں اور مستقبل میں کیا امید ہمیں ہونی چاہیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور میں کیونکہ فیوچرسٹ ہوں مستقبل پسند انسان ہوں میری کوشش رہے گی کہ زیادہ تر حصہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کریں لیکن جب ہم مستقبل کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ماضی کے اور کئی دفعہ تلخ جو ہماری یادیں ہیں ماضی کی ان کا حوالہ دینا بہت لازم ہوتا ہے تو وہ بھی ضرور ہوگا اس سیشن میں اور جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سب بلکہ ملک کا بچہ بچہ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ نے دہائیوں سے ملک میں صحافت کی ہے اور وہ دور جو ہمار کا دور تھا وہاں سے آغاز کرتے ہوئے الیکٹرونک یعنی ٹی وی اس پہ آپ نے اپنا نام کمایا اور آج کل جس کو انگریزی میں جینریشن زی کا دور کہتے ہیں اس میں سوشل میڈیا کے دور میں بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ نے مختلف ادوار میں اپنے آپ کو ڈھال لیا موقع کی مناسبت سے اور یقینا پاکستان میں بہت سارے ایسے قابل صحافی ہیں جو پاکستان کی صحافت کی پہچان بن گئے عالمی طور پر جب پاکستانی صحافیوں کا ذکر آتا ہے تو آپ کا صفحے اول میں جن شخصیات کا ذکر آتا ہے اس میں آپ کی بھی بات ہوتی ہے حامد میر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت شکریہ میر صاحب اس سیشن کے لیے میں پہلے میر صاحب یہ اپنے حوالے سے اور آپ کی حوالے سے میں یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں آپ کشمیری میں ہند کو بولنے والی اور آج ہم بیٹھے ہیں کراچی میں اردو عدب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور ہمارے سامنے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے سب سے باشعور اور اہل زبان بیٹھے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ یہ ہمارا صحافیوں کا ایک سوال ہوتا ہے دیکھیں میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے جب صحافت شروع کی تو پاکستان میں طبقاتی جدوجہد ہو رہی تھی اور وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بلکل باشعور ہیں لیکن ان میں پاکستان کے جو مظلوم ترین قومیں ہیں پاکستان کی ان سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے تو ایک پاکستان میں ظالم طبقہ ہے ایک پاکستان میں مظلوم طبقہ ہے اور مظلوم طبقے میں بھی پھر اگر آپ تفریق کریں تو کوئی بہت مظلوم ہے کوئی مظلوم ترین ہے تو یہاں پہ مجھے مظلوم ترین بھی نظر آ رہے ہیں تو اس لئے میں نہ کشمیری ہوں نہ پنجابی ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں اپنے آپ کو اگر مظلوم طبقے کا ساتھی کہوں تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہاں مظلوموں کی اکثریت ہے ہمارے ہاں امیر صاحب مظلوم طبقے کو ہی باشعور ترین کا خطاب میں نے دیا تھا جو آپ سے سوال کیا ہے اس میں اب ٹوپک کی طرف آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت ساری سوالات ہیں اور میں یہاں پر حاضرین ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں درچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں آپ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع بھی ملے گا میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے سوالات کو بہت مختصر رکھوں اگر ہم ماضی سے شروع کریں حال کی طرف آئیں گے اور مستقبل کی بھی بات کریں گے پیش کوئی نہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں حقیقتیں ہیں ان کے مطابق مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں ماضی ہم نے مختلف عدوار دیکھے حبیر صاحب اور آپ نے باقاعدہ طور پر ان عدوار کو کور کیا صافتی اعتبار سے عامریت کا دور ہم نے دیکھا ویسی جمہوریتیں دیکھی جو جمہوری طور پر نہیں چل رہی تھی اس کو ہائیبرٹ ریجیم کہا جاتا ہے اور ہم نے وہ جمہوری دور پر دیکھا جس میں اقتدار کی منتقلی بہت پیسفل طریقے سے ہو گئی آپ کے خیال میں پاکستان میں آج ترین دور کون سا تھا لوگ مختلف عوالے دیتے ہیں لیکن آپ ذاتی طور پر کس دور کو سب سے تاریخ دور سمجھتے ہیں پاکستان کا دیکھیں سب سے پہلے تو میں ماضی قریب کی بات کروں گا دو سال پہلے یہاں پہ آرٹس کونسل کراچی میں اردو کانفرنس تھی اور ایک سیشن ہوا تھا اور میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور میرے ساتھ آسمہ شرازی تھی وہ سوال کر رہی تھی میں جواب دے رہا تھا اور ہمارے سامنے کراؤڈ بیٹھا تھا ہماری باتیں سن کے وہ نعرے لگا رہا تھا اور اس کے بعد پھر دو سال مجھے نہیں بلایا گیا اس کا ذرا خیال رکھیں کہ میں اگلے سال بھی آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بات اس لیے بتایا ہے کہ پاکستان میں ہر دور جو ہے اس میں تاریکی تھی خوابہ جمہوری دور تھا خوابہ عمریت کا دور تھا اب پچھلا دور ہے وہ جمہوری دور تھا لیکن پچھلے دور میں آپ دیکھیں پھر آپ ایسے سوال کرتی ہیں میں ایسے جواب دیتا ہوں کہ پھر دو سال ہمیں نہیں بلایا جاتا لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فادل جمیلی صاحب بیٹھے ہیں کراچی پریس کلپ کے پریزیڈنٹ ہے پاکستان میں کراچی پریس کلپ جیسے ادارے موجود ہیں یہ آرٹس کونسل جیسے ادارے موجود ہیں ہر تاریخ دور میں یہ جو ادارے ہیں جو تو اتارنے ہوں پہ اور جمہوریت کی شمع جلائی رہی ہیں اور جو تو امید ہے یہ آپ کو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چیروں پر بھی نظر آ رہی ہے پاکستان میں جو تاریخ ترین ادوار تھے وہ وہ ادوار تھے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی اور آپ نے سنا بہت تواکر کے ساتھ ایک فکرہ دوراتے رہتے ہیں سوہیل وڑائی صاحب یہاں موجود ہے یہ بھی یہ فکرہ بہت دفعہ دوراتے چکے ہیں کہ بہترین عامریت جو ہے بہترین ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کے حق میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ایوب خان کا دور تھا یہ بہترین تھا بڑی ترقی ہوئی لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین عامریت سے بہتر ہوتی ہے تو پاکستان میں جب بھی عامریت آئی پاکستان میں ظلم کا اور انسانی حقوق کی خلابرزیوں کا دور گرم ہوا آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور میں جو نفرتیں اس کراچی شہر میں بوئی گئی انہوں نے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے الیکشن میں دھانزلی سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا اس شہر کے لوگوں پہ گولی چلی اور اس گولی چلنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ فساد آج تک چل رہا ہے اور اس میں جو پاکستان کی جو مظلوم اقوام تھی وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی اور جو ظالم طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکتہ آغاز تھا جب انیس سو جنوری انیس سو پینسٹھ میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا تو آپ نے مادر ملت کو قوم کی ماں کو پاکستانی فوج کا ایک جرنیل جو اس ملک پر حکومت کر رہا تھا اس نے مادر ملت کو قوم کی ماں کو دھاندلی کر کے شکست دی ایوب خان جیت گیا پاکستان ہار گیا تو وہ ایک انتہائی سیاہ ترین دور تھا اور اسی دور میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں اس سے باہتا ہے اسی دور میں جوتے ترینستان میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جلل زیاولاک کا دور آیا تو سندھ میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اس کے دور کا آغاز ہوا اور اسی دور میں آپ آپ دیکھ لیں کہ سیاہ جن کی چوٹیاں بھی چلی گئیں تو آپ دیکھیں کہ ملک فیروز خانون جو ہے وہ ایک بڑا کمزور پرائیم میسٹر تھا لیکن اس کے دور میں ستمبر انیس سو اٹھاون گوادر پاکستان کا حصہ بنا ایک انتہائی کمزور پرائیم میسٹر تھا ملک فیروز خانون اس کے دور میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا اور ستمبر میں اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا اور اکتوبر میں مارشلہ لگایا گیا اور اس پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کی حکومت برطرف کر دی گئی تو ایک کمزور اور ایک کرپ جمہوریت جو ہے اس نے پاکستان کی ٹیریٹری میں اضافہ کیا گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا اور ایک بہت مضبوط فوجی حکمران یائیہ خان اس کے دور میں آپ کا آدھا ملک آپ سے علیدہ ہو گیا ایک اور مضبوط فوجی حکمران جنرل زیاؤلک اس کے دور میں سیاچنگ کی چوٹیاں آپ سے چھین لی گئی کارگل بھی آپ سے چلا گیا تو جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے آپ پاکستان کی جو پاکستان کا جغرافیہ ہے وہ بدل جاتا ہے جب بھی اس ملک میں کوئی کرپ یا کمزور سیاست دان جو ہے وہ حکمران بنتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس میں بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کی جو آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں اضافہ جو ہوریت وار بہتا ہے اور آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب ڈکٹیٹرشپ کی اس ملک میں حکومت ہوتی ہے اس لیے ہر ڈکٹیٹرشپ کا دور اس ملک میں سیاہ دور ہے اور کرپ جمہوریت جو ہے اس میں ہم تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن کرپ جمہوریت میں کوئی نہ کوئی امید کی شما جو ہے وہ جلتی رہتی ہے تو اس جمہوریت پر تنقید کر کے ہم نے اسی کو بہتر بنانا ہے ہم نے واپس ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جانا میر صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ جو ترے طاقتور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں آپ کئی عرصے سے اس بات پر غور کرتے آئے ہوں گے اور confidence بھی قابلے دید ہوتا ہے چند دن پہلے ہمارے پاکستان کی عوام کو بتایا گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ لکھنے والے مختلف قسم کی تاریخ بھی لکھتے ہیں کہیں پر تاریخ کو مسک کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن کئی دفعہ بہت طاقتور لوگ بھی ایک پیانیاں بناتے ہیں جیسا چند دن پہلے ہم نے سنا کہ اکتر کی جنگ سیاسی شکست تھی اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ حرض ہے کہ اکتر کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈاکا کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا کوئی سیاست دان کیوں نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کا میں اتنا ہی جواب دوں گا اور اگر مزید جنرل باجوا صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں برگیڈیر اے آر صدیقی صاحب کراچی میں رہتے تھے ان کی کتاب دو تین سال پہلے شائع ہوئی ہے اوکسفورڈ پریس نے شائع کیا جنرل یائیہ خان کے بارے میں وہ کتاب پڑھے اس کتاب میں وہ یائیہ خان کے پریس سیکٹری تھے برگیڈیر اے آر صدیقی صاحب انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب سیونٹی کا انیس سو ستر کا الیکشن ہو رہا تھا اور ریزلٹ آرہے تھے اور پی ٹی پی پر ریزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ دو ڈھائی بجے یائیہ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شیخ مجیب جیت رہا ہے ایس پاکستان سے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویس پاکستان سے تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ جنرل عمر سے بات کرو تو اے ڈی سی نے جنرل عمر سے بات کرائی انہوں نے کہا عمر یہ جو تم نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس نے کہا پھر اچھا اب دو تین دن کے بعد جو سبائی سمجلیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرن کرو ٹھیک ہے تو بھائیوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ برگیڈیر اے آر صدیقی صاحب ڈی جی آئی ایس کی آرہے ہیں ان کی گواہی ہے وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتا چلے گا کہ انیس سو ستر کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کو انفلوینس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا اس نے پیسے بانٹے اور داندلی کی کوشش کی داندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے یہ جنرل عمر صاحب کون ہے یہ جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں یہ ہمارے عظیم پہلے گیرہ نماء اسٹارڈ یہاں سے ہوتا ہے اس کی لائٹ بنا دیں آپ ٹھیک ہے دیکھتے رہے میں آگے بنا آتا جا رہا ہوں تو اس میں میں نے بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں میرا مقصد جو ہے وہ اسٹر عمر صاحب کو ڈیگریڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے والد صاحب کے وہ پی ایم ایل اینڈ میں ہیں موونگ ہیڈز کا دل دائرہ بنا دو وہ پی ٹی آئی میں ہیں جو پانسز کھڑے ان کے سائٹز سے ان کے باہر دل دائرہ بنا دو مسلم لی قنون میں ہیں تو اب تم لوگ اپنا کرتے رہے اس کے بتا دیا اس کا وہ سیاسی شکست آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جنرل عیوب خان کی پالسیوں کا تسلسل تھا اور یہاں پہ اگر فادمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب عیوب خان کے وزیر قانون تھے تو فادمہ حسن صاحبہ نے دکٹر فادمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب سے ڈائریز کو پبلش کیا اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن وہ استیفہ بھی موجود ہے کہ جب عیوب خان نے انیس سو باسٹ میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے صدر عیوب کو اپنا استیفہ لکھ کے دیا اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا اس لئے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا لہذا میرا استیفہ قبول کیجئے اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے تو پدالیوں نے پاکستان نہیں توڑا یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پر اگر آپ نے الزام لگا رہے ہیں تو ایویڈنس لے کے آئے نا پہلے آپ ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس لیکن میر صاحب کچھ کوتاہیاں تو سیاستدانوں سے بھی اس ملک کی تاریخ میں ہوئی ہوں گی کیونکہ آج نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے بھی یا نہیں اور اس کو مزید اس آزمے سیل کا کام کرتی ہے معروف طریق لی فران کی گفتگو جن میں چند دن پہلے یہ کہا گیا سوال اٹھایا گیا ملک کے معروف لیڈر کی طرف سے کہ کیا یہ صدارتی نظام کیا بہت ہی بہت در نظام نہیں ہے اور مثال پھر اس میں دی جاتے ہیں چین کی ترکی کی اور اس قصروں کے ممالک کی جہاں پر صدارتی نظام ہے آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب جدا وہ بہت سے لوگ پسند نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نے ایوب خان کے صدارتی نظام سے سبق نہیں سکتا جس کی وجہ سے پاکستان کونے کے بنیاد ڈالی گئی جس کے دور میں مادر ملت کو شکر سے ایک فوجی صدر کو جتوایا گیا وہ صدارتی نظام ہے تو اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا پروید مشرف کا دور کیا تھا صدارتی دور تھا جلد زیاءاللہ کا دور کیا تھا صدارتی دور تھا یعیہ خان کا دور بھی صدارتی دور تھا تو صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی بلوچوں کی پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ بوٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا پاکستان کو یہ انیس سو تیہتر کا آئین ہی بچائے گا یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے لیکن جو آپ نے بات کی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے عدوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورڈ ڈیموکرسی انڈکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چاروں ون زیرو فور آؤٹ آف ون سکسٹی سیون اور ہائیبرٹ ڈیموکرسی ہے آپ نے بھی ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا لفظ استعمال کیا ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ جیلی جمہوریت اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے تو رول آف لاؤ میں بھی پاکستان کا نمبر ایک سو تیسوہ ہے ہم بہت نیچے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے ازادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ون ففٹی سیونتھ ہے ایک سو ستاون نمبر ہے ہمارا ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوریت دوار میں ہیں اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام ہے سمی دین بلوچ اس نے ماسک پہنا ہوا ہے آپ میں ماسکیں بغیر پہچان رہا ہوں آپ سمی دین ہی ہیں دوہزار نو میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر سرکار کا ملازم اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھی میں ان کو دوہزار نو سے دیکھ رہا ہوں جمہوری دور تھا پیپلز پارٹی کا دور تھا جمہوری دور تھا یہ بہنیں جو ہیں یہ دوہزار نو سے کراچی کوئٹا اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں ابھی پرسوں بھی میں کوئٹا میں تھا ایک جگہ پر وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کوٹ میں پیش کر دو اگر اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے اور اس قوم کی مائے بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں انصاف مانگتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت شباز شریف صاحب کی حکومت کے بزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹا جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں تو ان کے پاس اقتدار تو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو عامریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائے بہنیں بیٹیا یہ سب جو ہے وہ سڑکوں پر دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادے کرتی رہیں گی اور جو بات میں نے پرسو کوئٹا میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائے اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بددوائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قرون کی حکمہ نہیں ہوگی میر صاحب میں آپ کو دوبارہ سیاست دانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے دو سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہوں لیکن آپ تنقید سیاست دانوں پر کر دی جائے گا ایک جنرل صاحب جو بہت اپنی نیٹڈ ہیں ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ آپ لوگ سیاست دانوں سے پوچھتے کیوں نہیں وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاست دان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے انہی کا ذکر کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھی لیکن پھر چودری مونس علاہ صاحب نے کیا کہا مونس علاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گسیڑتے ہیں ہو سکتا ہے گسیڑتے ہوں لیکن پرویزلائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے وہ پرویزلائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں یہاں یہ میں بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ اور بھی مجھے اور بھی کچھ میں واقعات کا اینی شاہد ہوں میں اینی شاہد ہوں کہ صرف پرویزلائی صاحب نہیں تھے آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائیز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تو بلکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گسیٹ رہے وہ خود سیاست کے طلاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ غوتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی غوتہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں یہ کہنا تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ آئین اور قانون کی بالہ دستی سے وہ بستہ ہے اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے تو اٹھائیس سال بعد پاکستان سو سال کا ہو جائے گا اس وقت پاکستان جو ہے دوزار بائیس ہے تو دوزار پچاس میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً دوزار سنتالیس میں سو سال کا ہو جائے گا اٹھائیس سال کے بعد تو سو سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا تو سو سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کے عبادی جو ہے وہ آپ کی چالیس کروڑ ہو جائے گی آج بیس کروڑ ہے یہ ڈبل ہو جائے گی اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں یہ شہر اور تھٹھا شہر یہ میں نے ایک ورڈ بینک کی رپورٹ پڑی ہے میں اس کو کوڈ کر رہا ہوں کہ دوزار سنتالیس تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور تھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں تو اس وقت جو ہماری گورننٹس کے ایشوز ہے جن کا تعلق پولٹیکل گورننٹس کے ساتھ ہے ریاستی اداروں کی پولیسیوں کے ساتھ ہے اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے جو آپ کی محشت کی بیک بون بھی ہے یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ بست ہے نا انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب جرنیل صاحب جرنلس صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں میر صاحب ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پر پابندیاں ہیں اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہر بات کہیں جاری ہوتی ہے اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرونک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا تو کیا واقعی آج بھی قدغنے ہیں اگر ہیں تو کس قدغنے دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سنسر سپ چل رہی ہے ہاں اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں بولتے ہوں کہ سچ ضرور بولتے ہوں گے لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودری مونس لائی نے بتائی اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شازیب خانجادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہے وہ کھینچ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پبندی لگ جائے گی تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے تو اگر یہ بات درست ہے یہ آن دی ریکارڈ ہے یہ میں نے شازیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان تو اس میں بھی کہی تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے بی اے پی اس کے لیڈروں کو بلا گئے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو جب انہوں نے کہا جی کہ صحیح آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں تو ہم نے تو آپ پریس کانفرنس کر کے تو شباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے آج آپ ہمیں بلا گے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا مجھے کہا گیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں کہ نہ آپ جواب دیا کریں تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے اور یہ کوئی یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا یہ میں اپنی شرمند کی جو ہے وہ آپ کے سامنے لارہا ہوں ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے اور اگر سچ بولنے تو بھی برے اگر سچ بولنے تو غدار سچ نہ بولیں تو میں بے وطن تو اس لیے مجبور ہو کہ اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فیرس میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں کم از گم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے اور کیونکہ جنرل عیوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا تو کیونکہ مادرے ملت غدار تھی تو پھر حامر میر بھی غدار اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں اور میں امیر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولٹیکل ہونے والی بات یہ بہت سے لوگ اسی بھی زیادہ انٹریسٹیڈ ہوں گے کنکلوٹ کرنے کے لیے میں یہ جانا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سمحال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے دوبارے یہ سیدھی بات ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میرے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے دیکھیں نا پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاک یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دس کے خلاف ورزی ہے آرٹیکل دس کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آرٹیکل دس کی خلاف ورزی ہے اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے عالمی اردو کانفرنس میں کراچی آرٹس کانسل کو احمد شاہ صاحب کو ان کے کلیگز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب آہ کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ لیکن آئین پاکستان کی دفعہ دو سو کیاون پڑے ہیں ٹو ففٹی ون اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے اور آرٹیکل ٹو ففٹی ون کی جو سب کلاس ٹو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں اگر کوئی صوبائی سمبلی ان کو آفیشل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشل زبان کے طور پر قبول کریں گے تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوزار پندرہ میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پر آرٹیکل ٹو ففٹی ون کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں سپریم کورٹ نے کہا کشور ناید صاحبہ اور نورو ردہ شاہ صاحبہ سپریم کورٹ کا دوزار پندرہ کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلابرزی کر رہی ہے خود توہین دالت کی مرتقب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ٹو فیفٹی وان کی بھی خلابرزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے دوزار پندرہ کے فیصلے کی بھی خلابرزی کر رہے ہیں آپ انسانی حقوق کی بھی خلابرزی کر رہے ہیں آپ جمہوری اقدار کی بھی خلابرزی کر رہے ہیں آپ کے تمام مسائل کا حل انیس سو تیہتر کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درامت کریں یہاں کوئی جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا اگر آپ کے ججوں نے جرنیلوں نے جرنرلسٹوں نے پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا میر صاحب کچھ صحافت کے میار کے حوالے سے ضرور کہیے گا کیونکہ تنقید جو ہے وہ across the world ہوتی ہے وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے اور ایک دور آج بھی ہے اگر حال کی بات کریں بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر اطاب ہیں کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر ایف آئی آرز جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی اس حوالے سے کیا کہیں گے اور میر صاحب جو صحافت کا میار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا اور اب جتنے موں اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے جو سچ بولتے ہیں جو لوگ وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور ہلکے نہیں سننا چاہتے ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسا محول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی جلسوں کے سیاس پر بلایا جاتا ہے ان کے لیے بڑی تعلیہ بجائی جاتی ہیں کچھ صحافتی لوگوں کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کٹھے کر دی ہیں تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا میں اس کا اے آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا تھا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں تو صحافت ازاد نہیں ہے اگر صحافت ازاد ہوتی تو عرشت شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا اگر صحافت ازاد ہوتی تو عرشت شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا اگر پاکستان ایک ازاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوج کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا اگر پاکستان ازاد ملک ہوتا تو ساجد بلوج کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لا پتہ ہیں ان کی ماں بہنیں سڑکوں پر دھکے نہ کھا رہی ہوتی نہ صحافت آزاد ہے نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی اور جب میڈیا آزاد ہوگا تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے انحداث آ رہا ہے تو یہ آپ کو معاشرہ کے ہر طبقے میں نظر آئے گا لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں سارے لوگ سنے لیکن یہ کسی امید میں آیا ہے نا اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے قائد اعظم محمد علی جناہ ایک جمہوریت پسند آئین پسند سیاستدان تھے تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے سندھ کو بھی ملیں گے خیبر پختونخواہ کو بھی ملیں گے پنجاب کو بھی ملیں گے کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اور میں ایسی طرح جدو جاہتوں ہم جاری رکھیں گے باز نہیں آنا ہم نے ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنے اور میوسی کا شکار نہیں ہوں بیر صاحب لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کی اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا ہے کہنا اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئیں جن کا بیر صاحب نے بھی حوالہ بھی دیا ہے اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اور مشکلات آپ کے لیے جو منی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوورال سفر رہا صحافت میں اس میں سب سے زیادہ مشکل جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو خاص طور پر آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیں کہ جو اب سیول سوسائیٹی ہے اور جو صحافی ہیں یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے کیا کوئی شیر و شائری میں بات کی جائے کارٹون بنا کے بات کی جائے یا سیدھے سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے نوجوان کہ ہم صحافی بننا چاہتے ہیں تو میں کہتا تھا بالکل بنے اور کیسا پیشہ صحافت میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں ہاں اگر آپ پاگل ہیں اور آپ نانسادی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدو جہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں تو صحافت صرف صحافت نہیں بلکہ سیاست بھی پاکستان میں بڑی مشکل ہے یہاں پہ میں بہت سے عدیبوں کو جان دیکھیں سوہر بڑا ایسا بیٹھے ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ آئی ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں کمپنی یہ کمپنی نہیں چلے گی تو بڑی زیادتی ہوئی ان کی کتاب جو ہے اس کے پبلیشر کو تنگ کیا گیا ان کے ادارے کو تنگ کیا گیا کہا گیا جی تصویر بدل دو تو میں نے ایک مثال دی نا جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو انہی کی مثالیں دوں گا نا تو کس طرح میں کہہ دوں کہ صحافت پاکستان میں ایک بڑا پروکار اور بڑا بائزت پیشہ ہے یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ مردوں کو چھوڑ دیں آپ بھی ایک عورت ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں ساتھ میں پاکستان میں ایسا محول جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں نوجوان فیمیل جنرلسٹ وہ آگے نہ جائیں اور ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے حالانکہ میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں میں نے ٹی وی چینل جو ہے اس کی لانچنگ سے لے کے اب تک میرا اس میں کردار رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے نسبت پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اچھی صحافی ہوتی ہیں اور ایک خاتون جب آپ کے نیوز روم میں آ جاتی ہے نا صرف ایک خاتون تو آپ کے پورے نیوز روم کا محول ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک نوجوان صحافی تھی میں نے اس کو کرائم ریپورٹر بنا دیا کیونکہ خواتین سے کرائم کی بیٹ نہیں لی جاتی خواتین سے کون سی بیٹ لیتے ہیں ان کو کون سی بیٹ لیتے ہیں ہیلتھ کی دے دی ایڈوکیشن کی دے دی اور اگر افسا کومل جو ہے وہ اینکر بن جائے تو کہتے ہیں دیکھیں نا یہ تو نیوز ریڈر تھی اس کو کیوں اینکر بنا دیا تو بہت سے نیوز اینکر جو ہیں وہ پروگرام اینکر بنے ان پر تو نہیں سوال اٹھاتے لیکن ایک خاتون بن جائے تو اس پر سوال اٹھا دیتے ہیں میں نے ایک نوجوان لڑکی کو کرائم ریپورٹر بنا دیا وہ جب کرائم ریپورٹر بنی تو اس نے اسلام آباد شہر کی پولیس کو آگے لگا لیا اور کچھ دن کے بعد شہر کے بڑے نامی گرامی کرائم ریپورٹر جن کا تعلق مختلف اخبارات سے تھا وہ کٹھے ہو گئے میرے پاس آگے اور ساتھ میں صحافیوں کے ایک لیڈر بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ آگے وہ بھی کرائم ریپورٹر تھے انہوں نے کہا جی آپ کی میربانی یہ اس بچی کا نام لیا اس کو کرائم کی بیڈ سے اٹھائیں اس کو کوئی ہیلتھ کی ایڈوکیشن کی بیڈ دے دیں میں نے کہا کیا کیا ہے اس نے کہتے ہیں جی روز میسنگ ڈالتی ہے روز ایسی خبر دیتی ہے کرائم کی جو ہم نے نہیں دی ہوتی تو ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے میں نے کہا تم کیوں نہیں دیتے مزید کہا جی اگر ہم دیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا تو ایک ایک خاتون کرائم ریپورٹر جو ہے اس نے میرے سامنے پاکستان کے وفاقی دار الحکومت کے جو بہت بڑے بڑے صحافی تھے ان کی حقیقت کھول دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی صحافت کو اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں جو خواتین ہیں ان کو انکریج کرنا ہوگا اور انکریج یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو انڈیو فیورز دیں بلکل انڈیو فیورز نہ دیں ان کو ان کا جائز رائٹ دے دیں اگر وہ باسلاحیت لڑکی ہے تو اس کو وہی ٹریٹمنٹ دیں جو کہ آپ کسی باسلاحیت لڑکے کو دیتے ہیں لڑکیاں آگے جائیں گی خواتین آگے جائیں گی تو آپ کی سیاست بھی آگے جائے گی آپ کی صحافت بھی آگے جائے گی اس میں میر صاحب آپ نے ترجمہ نہیں کی ہے تمام خواتین صحافیوں کی اور میں خود اس چیز سے گزرتی ہوں اور آسمان شرازی صاحبہ سے زیادہ کس نے برداشت کیا یہ روئی اور ہمیں ہمارے لئے مشل راہ بنی اور ہمیں حوصلہ دیا کہ کام کو جاری رکھا جائے بہت سے حوالوں سے ہمارے اوپر ترقید ہوتی ہے جب تک میں خبریں پڑھا کرتی تھی میں ضرور یہاں پہ جو حاضرین ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گی بہت سے لوگ جو اس وقت کیونکہ ان باکس جو ہوتا ہے سوشل میڈیا کا اس پہ پر پرانے میسیجز بھی رہ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم پرانے میسیج بھی پڑھتے ہیں تو جو بڑے فین ہوا کرتے تھے کہ آپ کا اندازہ بیان بڑا اچھا ہے آپ جیو پہ خبریں بڑی اچھی بڑھتی ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں ایسی کہ جن کا میں بس اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے جو ہماری پرورش ہوئی اس میں عام طور پر گالیاں چلتے ہوئے دیکھی نہیں ہم نے اپنے آن سپاس تو واقعی ایک بہت مشکل دور تھا ہے ابھی بھی ہے اور میں سمجھتے ہوں میں اپنے سماجی روئیوں کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر بہت سارے فالورز والے لوگ بھی وہ کومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آپ ان کو بھیجتے ہیں عامیر صاحب مرد حضرات اپنے جذبات کے بارے میں بات نہیں کرتے ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں لیکن آپ نے جو دور دیکھے اور آپ کی ماشاءاللہ فیملی بھی ہے بچے بھی ہیں آپ جو خاص کر جب بچے بڑے ہوئے میں ضرور چاہوں گے اگر ایموشنل سائٹ بھی ہے اس کی آپ اس کو ضرور بیان کیا کیجئے کیجئے گا کیونکہ اب یہ ٹیبوز بن چکے یہ پرانی ہو گئے یہ باتیں کیا ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ بچوں کے لیے ہرائسمنٹ کا ایک سامان بن رہا ہے آپ تو برداشت کرتے ہی آئے اور فیملی کے لیے بھی میرے صاحب اس کا عنوان ہے پاکستان آج اور کل تو میرے خیال میں مایوسی بہت زیادہ ویسی ہے تو پھر فورڈ بتائیں اور اس کے حوالے سے بات کریں میں سمجھتا ہوں بہت ضرور ہے اس لیے کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع یا پورے پاکستان میں ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں جیسی بھی خراب آلہات ہیں ان کو بتانا تو ہے کہ کل روشن ہوگی اور کیسے ہوگی شکریہ جی ہاں تو اب آپ کو سمجھ آگی میں سمجھ آگی رہا شاہ صاحب کیوں آئے ہیں میں شاہ صاحب کے سوال میں ایڈ کر دیتی ہوں مستقبل کی بات کیجئے گا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں میر صاحب ہم ترقی آفتہ ممالک کو دیکھتے ہیں وہاں پر اتنی فینسی باتیں ہوتی ہیں جب ہم ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں انٹرنیشنل جانور کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں کانون سازی کی جائے یہ خواتیم جن کو ہمارے ہاں جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے ان کے احساسات کیا ہے میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اسی میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا راز جو ہے اسی میں مزمر ہے کہ اگر آپ آئین اور کانون کی پابندی کریں گے یہ ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے آپ کا جو انیس سو تیاتر کا آئین ہے اس میں اس کو بہتر بنائیں لیکن اس سے جان شنانے کی کوشش نہ کریں جو لوگ اس آئین کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس آئین کو پڑھیں اس آئین میں ہمارے تمام مسائل کا حال ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب بہت سے فوجی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے آرٹیکل 243 اور 244 میں جو لکھا ہوا ہے ہم اسی کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں اور 244 یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو اسی طرح جو سیاست دان ہیں ان کو بھی پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے اور صحافیوں کو بھی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل انیس کے اندر رہ کے صحافت کرنی چاہیے اسی میں ہم سب کا بھل ہے اور آئین جو ہے اسی میں آپ کے تمام مسائل کا حال ہے اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تھوڑا احمد شاہ کے مسائل کا بھی خیال کریں یہ نہ ہو کہ پھر اگلے دو سال آپ اور میں یہاں پہ نہ آئے اب سوال لے لیں لوگوں سے لوگوں کی سوالوں کی مائک دے رہے ہیں مائک دے رہے ہیں مائک دے رہے ہیں آپ کے اجرے نوجوان نوجوان پہلے نوجوان پہلے نوجوان اسلام علیکم سر میرا نام راول رحمان ہے سر آپ کی پوری جتنا بھی یہ سیشن تھا ماشاءاللہ آپ کا زیادہ تر فوکس جو تھا آئین اور لوگ کی اپلیگیشنز اگرہ بھی تھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے اپنے پورے تجربے میں کہ اس وقت یہ جتنی بھی عوام بیٹھی ہوئے ان میں سے آئین کے بارے میں کتنی یہ بہرنے سے دیکھیں میرے پیارے بھائی کنٹیلیو سر ایک سر سپریم کورٹ کی جو لیگل ایڈوکیشن کی حوالے سے ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بارڈ لگایا کہ جی سو سے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتے تو اس میں خود ہی وہ ججمنٹ میں کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو جسٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے آپ انصاف کے بارے میں تعلیم بھی حاصل کریں تو سو کا بارڈ لگانے کے بعد باقی سٹوڈنٹس کا آپ نے جو سوال جو ہے نا آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آئین کا کتنا پتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سے جنرلس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام زندگی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جدو جہد میں گزر گئی ہے میں نے کراچی پریس کلپ کا سب سے پہلے ذکر کیا اس کا پریزنٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کراچی پریس کلپ کی ایک پوری تاریخ ہے یہاں پہ بہت سے کلٹیکل پارٹیز کے برکر بیٹھے ہوئے ہیں ایک میری بات یاد رکھنا پاکستان کے عوام کو کبھی بیوکوف مت سمجھنا پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ایڈوکیٹڈ سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں اور جو علم ہوتا ہے نا علم اور بصیرت یہ غیر ملکی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں سے نہیں آتی ایک عام آدمی جو انپڑ ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا اس سے بھی کبھی آپ بات کریں نا دور دراز علاقوں میں جا کے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بڑی بڑی عقل کی اور فہم کی باتیں کرتا ہے ایک سپیرہ جو بین بجاتا ہے ایک ڈھول والا جو ڈھول بجاتا ہے کسی مزار پر ناچ رہا ہوتا ہے اس سے بھی جب آپ بات کریں گے وہ بھی آپ کو بڑی عقل کی باتیں بتائے گا تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں میں کچھ باتیں کھل کے کر رہا ہوں کچھ کھل کے نہیں کر رہا تو جو میں کھل کے کر رہا ہوں وہ تو ان کو سمجھ آئی رہی ہے جو میں کھل کے نہیں نہ کر رہا وہ بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کھل کے نہیں کر رہا ان کو یہ بھی پتا ہے یہ کھل کے کیوں نہیں کر رہا یہ بھی پتا ہے ان کو بے وکوف مت سمجھو بس ان کو ان کے حقوق دے دو یہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے سر ابھی میرا سوال گوھر سے سنلا میرا نام محش کمار ہے آپ کا نام حامد میر ہے میں پاکستان کا اتنا ہی وفادار ہوں جتنا آپ ہیں آپ نے قائد عظم کی بات کی اسکروں کی بات کی آپ نے کہا کہ جو ہے نا ٹریتر کے آئین پہ پڑھو اس کو سمجھو آئین پہ کرو یہ ٹریتر کا آئین مجھے محش کمار کو دو نمبر کا شہری سمجھتا ہے میں کیسے اس کو اس پہ کروں اس پہ آپ آپ اس پہ کرو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا سوال ہے نا مجھے سوال سمجھ آ گیا مجھے اس کا پلیس جواب دینے دیں میں نے کہا نا ٹریتر کے آئین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے محش کمار صاحب ٹھیک ہے نا یہ میں نے کیوں کہا اس لیے اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسی وقت پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے جب پاکستان قائد عظم کا پاکستان بنے گا یہ میں کیوں کہتا ہوں جب قائد عظم زندہ تھے نوجوانوں سن لو تو قائد عظم نے پاکستان کا جو پہلا وزیر قانون بنایا تھا اس کا نام تھا جوگندر نات منڈل ہندو تھا اور اس کے پاس صرف لاو منسٹری نہیں تھی کشمیر ایفیرز کی منسٹری بھی اس کے پاس تھی پاکستان کا پہلا وزیر قانون جوگندر نات منڈل ایک ہندو تھا تو اگر پاکستان کے قانون کی باغڈور قائد عظم نے ایک غیر مسلم کو دے دی ہندو کو دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تمام پاکستانی خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق برابر ہے تو اگر میرے بھائی مہیش کمار کو کوئی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس آئین کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے اور وہی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکوائلٹی نہیں مل رہی برابری نہیں مل رہی تو ان کے جو نمائندے ہیں غیر مسلم پاکستانی میں ان کو اقلیت والا نہیں کہتا نہ ہی میں ان کو مائنورٹی کہتا ہوں غیر مسلم پاکستانی ہیں مسلمان پاکستانی ہیں اور غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ جو نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اور جو مسلمان نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اسمبلی میں اور پلٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتی ہیں خاص طور پر تین بڑی پارٹیاں تحریکہ انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو آئین میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس سے کہ محیش کمار کا شکوا دور ہو جائے اگر قائد آزم کی زندگی میں ایک ہندو پاکستان کا وزیر قانون بن سکتا ہے تو شباز شریف کے دور میں کوئی ہندو پاکستان کا وزیر قانون کیوں نہیں بن سکتا بن سکتا ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیشن میں بنگال کی بات کی بنگال جو ٹوٹ گیا ہے جرنیلوں کی وجہ سے گیا ہے ہماری سلے پر دیکھا جائے ہم جب یونیورسٹی پہنچتے ہیں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنگال ٹوٹ گیا ہے یہ بٹو کی وجہ سے گیا ہے بٹو اپنا حکومت بچانا چاہتے ہیں اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے دیکھو پہلے بات تو یہ یاد رکھو کہ آپ ہسٹری پڑھیں آپ کی جو کالج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے اب پہلے آپ صاحب کومن نے مجھے پاکستان کا سوال کیا اب آپ کر رہے ہیں دیکھو جو ہسٹری ہے نا ہسٹری وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی مسلم لیگ جو ہے All India Muslim League 1905 میں کدھر بنی ڈاکا میں ڈاکا میں بنی آل انڈیا مسلم لیگ ڈاکا میں بنی مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی بنگال میں 1937 میں کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیراعظم کون بنا اے کے فضل الحق اے کے فضل الحق کون تھا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضل الحق نے پیش کی اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا اور پاکستان توڑ کے کہا اوہو بنگالی بڑے غدار تھے اوہ بھائی اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈاکا میں کیوں بنائی انہوں نے اور حسین شہید سوروردی صاحب جو ہے فضل وقت صاحب کے بعد حسین شہید سوروردی صاحب جو ہے وہ پرائیم ایسٹر بنے اور حسین شہید سوروردی صاحب جو ہے ان کے خلاف اتنی اتنی گندی سازش ہوئی کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں نا بیگم شایستہ اکرامولا صاحب نے جو ان کی کتاب ان کی بائیگرافی لکھی آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے نائنٹین فورٹی سکس میں قرارداد دلی پیش کی اور کہا کہ جی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو آپ نے صرف یہ جو پنجاب سندھ سرات بلوجستان ان کا ملک بنانے کی بات کی تھی تو اب آپ بنگال کو بھی اس میں شامل کریں بنگالیوں نے خود اپنے آپ کو شامل کیا پاکستان میں اس لیڈر کو جو فاؤنڈرز آف پاکستان بانیانے پاکستان میں شامل ہے اس وہ جب مائیگریٹ کیونکہ وہ وہ ڈھاکہ سے وہ کلکتہ سے ایریکٹ ہوئے تھے وہ کلکتہ کے میئر تھے ان کی کانسٹوینسی انڈیا میں رہ گئی جب وہ پاکستان آئے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا واپس چلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ آپ غدار ہیں لہٰذا وہ مسلم لیگ چھوڑی انہوں نے عوامی لیگ بنائی وہ جو عوامی لیگ تھی جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے یہ عوامی لیگ حسین شہید سوروردی صاحب نے بنائی تھی اور شیخ مجیب الرمان حسین شہید سوروردی کا ورکر تھا تو جنہوں نے پاکستان بنایا آپ نے ان کو غدار قرار دے کے پاکستان سے علیدہ کر دیا اور آج جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں وہ بنگالی غدار تھے اس لیے بنگالی بالکل غدار نہیں تھے پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی حسین شہید سوال مختصر رکھئے گا ایک منٹ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے ایک منٹ بیٹا بھائی وہ بھی ایک اچھا سوال ہے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں نا ابھی ہم بات کر رہے تھے پولٹیکل پارٹیز کی تو علی وزیر پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک الیکٹڈ میمبر ہے جب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو اس کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کراچی کی جیل سے نکال کے اسلامباد لے جائے جاتا ہے ووٹ ڈلوائے جاتا ہے پھر واپس جیل میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن بجٹ سیشن میں جب قومی اسمبلی کا سپیکر اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کو اسلامباد نہیں لے جائے جاتا سپریم کورڈ نے تمام کیسوں میں اس کی زمانت کر دی سندھ ہائی کورڈ نے تمام کیسوں میں اس کی زمانت کر دی جب تمام کیسوں میں زمانت ہو گئی تو اچانک خیبر پختونخواہ میں ان پر ایک اور کیس درج ہوتا ہے اور اچانک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو